آہ فائٹ کیا ہے جو بھی لفظ آپ کہہ لیں خیر جیسے ہی چائنہ میں آئے تھا میں اپنے ملک پہ آجاؤں آہ ہمارے پاس ایک سکیر تھا ہے چائنہ کی فلائٹس امیڈیٹلی بند کر دی گئی تھی چائنہ سے لوگ آنا بند کر دیئے تھے اور وہ ایک ان ریٹروسپیکٹ اس وقت تو کافی لوگوں کا الگ الگ خیال تھا لیکن ایک اچھی ڈیسیشن تھی جس نے اس سے ہی پتا چلا کہ اچھا کام ہوا آہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو چائنہ سے لوگ آ چکے تھے ان میں سے چونتیس لوگ تھرٹی فور کو ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ ایران سے پرانی بات بتا رہا ہوں وہ تھرٹی فور کے تھرٹی فور نیگیٹیف تھے اور ابھی تک ہمارے پاس چائنہ اوریجن چائنہ کا کوئی کیس نہیں ہے پھر چھبیس فوری کو شام کو ہمیں پتا چلا کہ کراچی میں ایک شخص کو کرونا وائرس پوزیٹیو آئے کراچی کی خبر تھی وہ ایک سیکنڈ میں پھیل گی ایک منٹ بھی میرا خیال ہے جیادہ ہے کہنا ایک سیکنڈ میں بتا دی گئی اور جب افیشل اعلان اس شام کو ہوا فیڈل گرمن کی طرف سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ دو کرونا کی کیسز ہیں ایک کراچی میں اور ایک فیڈل کیپٹل میں یہ چھبیس تاریخ تھی چھبیس کے بعد ستائیس کو میں نے پہلے میٹنگ کی تھی اور ستائیس کو آپ سب کو تکریف دیتی آپ ادھر تھے موجود اور جو انفرمیشن اویلیبل تھی اس وقت تک وہ ہم نے آپ کو دی تھی میں اس کے بعد سے اب تک جو ہوا ہے اس لیے کہ آج پندرہ سولہ ہے سولہ تاریخ ہے اور روزانہ سوا ایک دن کے جب میں اسلامباد گیا تھا میں نے روزانہ ایک میٹنگ کیا اس دن سے آج تک اس وائرس کے حوالے سے اس وقت جو سیچویشن ہے ہم تقریبا یہ میرے پاس نمبرز ہوں گے کہیں تین سو کتے کس میں تری نائنٹی سمٹی تری نائنٹی تری اور تری نائنٹی فور تیسٹ کر چکے ہیں اور ان تیسٹ اندر جو یہ تیسٹ ہیں کراچی میں موشنی کراچی میں کی ہیں کچھ تیسٹ ان میں سے ہم لارکانہ ہیدروباد خیرپور ادھر سے سمپل لے کے تیسٹ سارے کراچی میں ہوئے لیکن یہ تری نائنٹی تری وہ تیسٹ ہیں جو تافتان سے پہلے کے ہیں یعنی وہ ابھی بھی رہے لیکن تافتان سے الگ ہے وہ تری نائنٹی تری تیسٹ کیے ہیں جس میں ستائیس پوزیٹیو ہیں اس وقت میں ان ستائیس میں سے دو ریکاور کر کے گھروں کو جا چکے ہیں باقی پچیس جو ہے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں کسی نے کسی اسپطال میں یا ایون میں آپ کو بڑا کلیلی کہوں گا اس میں سے کچھ گھروں میں بھی آئیسیلیشن میں ان ٹریٹمنٹ ہیں اور میں اس کی ریزن بتاؤں گا کہ کیوں ہم نے سارا سوچ سمجھتی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کے سب ابھی تک ایک دو کو تھوڑی زیادہ سمٹمز تھی لیکن وہ بھی مینج ہوئی نہیں ہے جو ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا ہے ایسی خطرے کی کوئی بات نہیں کوئی کرٹیکل یا سیویر نہیں ہے میں نے جو آپ کو بتایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو گھروں میں رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس وائرس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے اس وائرس ابھی یہ نیگٹیف چیز نہیں ہے کوئی اگر آپ ایک دم سمجھیں کہ کوئی علاج ہی نہیں ہے اس وائرس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ اسے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے اسے پتہ بھی نہیں ہو کہ وائرس آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا ہے اس لیے کہ اگر آپ کا ایمیون سسٹم بہتر ہے اور آپ اپنا خیال رکھتے ہیں تو یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نقصان کیا ہے کہ آپ تو ٹھیک ہیں لیکن آپ کسی اور کو نہ انفیکٹ کر دیں اس لیے کہ یہ ٹرانسوٹ بہت جلدی ہوتا ہے تو ان جو پچیس کیس ہمارے پاس ابھی ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو گھروں میں پروپرلی اپنے خیال کر سکتے ہیں ڈاکٹرز کے صلاح مشورے کے بعد ڈاکٹرز نے ہرے ڈاکٹر نے ہرے کو دیکھا ہے صلاح مشورے کے بعد کہ وہ دو دینے علاج ہیں اگر کوئی اور سمٹم نہیں ہیں آپ ٹھیک تھا کہ نہ کھانس رہے ہیں نہ نزلہ نہ زکام ہے اور آپ گھر میں الگ بیٹھیں کارنٹین ویوے ہیں یعنی کسی اور سے ملاقات نہیں ہو رہی آپ کی آئیسولیشن میں ہمیں آئیسولیشن میں کسی اور سے ملاقات نہیں کر رہے ریسٹ کر رہے ہیں اپنا کھانا ٹھیک تھاک کھا رہے ہیں وافر مقدار میں پانی وانی پی رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ خود ہی جو ہے پوزیٹیو سے نیگٹیو ہو جائے گا ہم پروٹوکال جو سیٹ کیا ہوا ہے ہم نے نہیں جو انٹرنائیشن سٹینڈرڈ جو میں بتا رہے ہیں کہ پانچویں دن جس کو کئی سمٹمز نہیں ہوتے پانچویں دن دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ دوبارہ پوزیٹیو آئے تو پھر پانچویں دن بعد کرتے ہیں اور اگر نیگٹیو آئے تو اس دن ٹیسٹ کیا پھر اگلے دن چوبیس گھنٹے بعد دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں اگر دو نیگٹیو لگتار آگئے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا اور ہوگی ہے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز بڑھیں گے ابھی ہم سب کو بتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اسپتال لائے جائے جو ٹھیک تھا کہ وہ اپنا علاج خود ڈاکٹر سے کنسل تعلق نہیں کرنا وہ خود کر سکتے اور وہ رہے ہیں وہ میں اب تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا آئے اوپ میں بہت لمبی پریس کانفنس نہ کر دوں باتوں میں باتیں بہت ہیں تو خیر یہ جو چھبیس ستائیس لوگ ہیں ان میں سے میں ڈیٹیل بھی بتا جاتا ہوں کہ آرٹھ جو ہیں ان کی ٹرائیول ہسٹری سیریہ کی ہے تین کی دبائی کی ہے ایران کے تین کیسز ہیں جن کی ٹرائیول ہسٹری ہے ہمارے پاس لوکل ٹرانسمیشن پانچ لکھا ہوا ہے لیکن اس سے میرا خیال ہے زیادہ ہے جو لوکل ٹرانسمیشن ہے سعودی ٹرائیول کے پانچ کیسز ہیں یہ ایکشلی ایدھر مجھے تھوڑا شک ہے کہ سعودی ٹرانسمیشن میرے پاس صحیح انفرمیشن چاہتی ہیں یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سیریہ سے آٹھ کیسز ہیں سیریہ اوریجن کے دوبائی اوریجن کے جو ہمیں انفرمیشن ہے جیو پیسنجر سے پوچھ کے بتاتے ہیں وہ تین ہیں ایران کے تین ہیں سعودی کے پانچ بتا رہے ہیں لیکن یہ مجھے کلی کنفرم کرنا ہے ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ پانچ کے پانچ سعودی ہیں یا ان میں سے کسی نے لوکل ٹرانسمیشن کی ہے اس کے علاوہ آرام میں ہو انہیں کے لئے ساری ایک کتر کا کل کیس آیا ہے کتر کی ہسٹری ہے اور ایک کیس پلوچستان کا کیس میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں پہلے کیس ہمارے پاس ایران سے آئے تھے ایران والے کیسز میں ہم آئے ہیں پتا ہے ایران سے آنے تھوڑے سے کمفٹیبل تھے پھر کیس ہمارے پاس سریعہ کے آئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی لیکن وہ بھی زیارتوں سے آئے تھے ظاہرین تھے اس کے بعد تین کیس دبائی سے آئے ہیں ہم نے کہا بھی یہ دبائی سے آ رہے ہیں تو کوئی اور ان تین میں سے ایک لندن سے ہو گیا آئے تھا پریشانی ہماری تھوڑی اور بڑی دھبرانا تھوڑا اور شروع کیا پھر ریسنڈ سعودی ارابیہ سے بھی کیس آئے ہیں ایک کیس قطر کا ہے لیکن اس کو ہم چیک کرنا ہے کہ قطر سے پہلے کہیں وہ پیسنگیر کہیں اور تو نہیں گیا تھا اور ایک جو سب سے الگ کیس تھا کہ بلوچستان کا ایک کیس یہ تافتان کے تھوڑا آئے تھا ایک بچہ اس کو یہ کوئٹہ لے گئے وہ تافتان میں ٹھہرا نہیں جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے کوئٹہ میں کچھ دنوں بعد اسے کچھ تکلیف شروع ہوئی اسپطال لے گئے دو تین اسپطال وہ گیا ہے پھر اس کو انہوں نے ٹیسٹ کیا ہے کافی دنوں بعد ٹیسٹ کا ریزلٹ آنے سے پہلے وہ فیملی نے کہا جی کراچی میں سب دیکھ رہے ہیں سولیات بیٹہ نے تو اس کو کراچی لے آتے ہیں وہ اس کو کراچی لے آتے ہیں جب وہ کراچی لے آتے ہیں اس وقت راستے میں یہ بائے آئے ہیں مطلب ایکزیکٹلی کس جگہ پہ مجھے نہیں پتا ان کو پتا چلا کہ وہ پوزٹیف آگیا ہے تو اس کو کراچی لاتے ہیں وہ آخان لے گئے ان کو ٹیسٹ کیا اور دوبارہ آئی کوئٹہ سے پوزٹیف آگیا تھا یہ دوبارہ تو یہ ایک انفرچونٹلی میس آنڈل ہوا ایک لوکل کیس جو ہے وہ نکل گیا یہ ہوا ہم ان پچیس کیسز اچھا ہم نے ٹوٹل جو ٹیسٹ کیا اگر آپ دیکھیں گے تقریباً سو 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 کے دنمیان ایکزیکٹ نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ کیس ہے جن کی ٹرائیوڈ اسٹری ہے اور اس کے علاوہ تقریباً باقی جو سارے کیسز ہیں ان کی ٹرائیوڈ اسٹری نہیں وہ ان کے کونٹیکٹس ہیں تو ان کونٹیکٹس کو بھی بیوہک کیا ہے اور روزانہ جیسے پڑا چل رہا ہے اگر ایک آدمی پوزٹیف آتا ہے تو اس کے کم از کم چار پانچ کونٹیکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور ہم کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے ہم کوئی ماس ٹیسٹنگ نہیں کر رہے ہیں ہم نے دس ہزار کٹس خود منگا لی تھی ہم نے انڈیس آسپٹل کے ساتھ ایم ایو کیا اور دس ہزار کٹس آرڈر کیوں ہمارے پاس موجود ہیں ایشو کٹس کا نہیں ہے ہم اور منگا سکتے ہیں اور منگائیں گے اگر ذورت پڑی ایشو کٹس کا نہیں ہے ایشو ہے فیسیلیٹی کا جو ان کو ٹیسٹ کریں ہم میکسیمم دن میں دو سو ٹیسٹ کر سکریں تو میں آپ کے توسط سب کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگٹیو بھی آگے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ آج نیگٹیو اور کل پوزٹیو آسکتے ہیں تو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی اس وقت کوئی بھی چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو کوئی ٹرائیولیسٹری ہو یا نہ ہو سوشل ڈسٹنس نہیں ہے ایک دوسرے سے دور رہے اور اس کا علاج نہیں ہے ٹیسٹ ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹیسٹ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ صرف اس کا کیا جا رہا ہے جس کی یہاں ٹرائیولیسٹری ہو اور اس کو کوئی سمٹمز ہو یا کوئی پوزٹیو آگیا ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہو اس کے علاوہ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم پوسیبل نہیں ہیں تو میں ایک آپ کے توسط سے اگر آپ سب کو بتا دیں کہ اور دوسرے ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے انکام خیال رکھ رہے ہیں اور ٹیسٹ اور یہ جاری رہے گا جیسے جیسے زیادہ ہوگا اللہ کرے اور کیسز نہ آئیں لیکن یہ کیسز آنے ہیں یہ انیبیٹبل ہے یہ تو ایک کہانی ہوگی ٹھیک ہے دوسری کہانی تافتان میں جو ہمارے ظاہرین تھے تافتان میں ہمیں بتایا گیا کہ سندھ سے آٹھ سو تریپن ظاہرین ہیں ٹوٹل تین ہزار چھے سو کے قریب بتائے گئے تھے اس میں سے آٹھ سو تریپن سندھ کی تھے پہلے انہیں چودہ دن تافتان رکھی پہلے انہوں نے کہا ہم سات دن رکھیں گے پھر یہ کنسنس بہانی چودہ دن رکھیں گے لیکن وہ سات آگ دن بعد ہمیں سمجھ آئی پہلے نہیں سمجھ آئی تھی پتہ نہیں چلا تھا ہم سمجھے واقعی کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ایک کمرے کے اندر ہو وہ چودہ دن بلکل اقلہ رہے اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ تیرمہ دن بھی دو لوگ ملتے ہیں تو ان کا دے ون ادھر سے چروع ہو جانا ہوتا ہے ہمیں پہلے نہیں پتا تھا انہوں نے ہمیں کہا ہم نے اتنا معلوم بھی نہیں کہ ہم اپنے مسائل میں تھے اور یہ کام فیڈل گورمنٹ کا ہے کارنٹین کا حکومت بلوچستان کا نہیں ہے کارنٹین کرنا یہ میں اس دن بھی بتا چکا تھا کانسٹیوشن کے اندر فیڈل کام ہے تو پہلے تو ہم نے کہا اچھا یہ چودہ دن بعد آ جائیں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تشویش تھوڑی تب شروع ہوئی جب ہمارے یہاں پوزیٹیو پیشنٹ آ رہے ہوں کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کوئی پوزیٹیو بھی نہیں ہے یہ ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں کہا گے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اچھا جب نمبر دیکھیں تو ٹیسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں پھر کہا کہ جی نہیں وہ فیسلیٹی نہیں ہے ہم ٹیسٹ کیے مطلب الگ الگ کہانیاں کی گئی سات آگ دن بعد جب ہم نے زیادہ اس کی انویسٹیگیشن کی اور ان سے پوچھا اس لئے پہلے تصاویر دیکھا کہ وہ تو سب ساتھ باٹھ رہے ہیں سب ساتھ چار پائی سے چار پائی لگی ہوئی ہے مل جل رہے ہیں یہ کارنٹین نہیں تھا یہ تو خدا نہ خاصتہ ایک کو ہے تو ان سب کو لگنا تھا اس سے اور جب یہ سیچویشن ہوئی اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم بتا بھی نہیں سکتے سب کو اب تو یہ بات ختم ہو گئی نا اور نہ یہ کہ ہم بالکل خاموش رہے ہیں میں ایک چیز اور آپ کو بفور آئے بڑے قسم کے رومرز چل رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ اگر آپ جس طریقے سے کہیں مجھ سے یقین دلائیں سندھ میں جو بھی پوزیٹیف کیس آیا ہے یا آئے گا ہم امیریٹلی بتائیں گے ہم ایک کیس بھی ابھی تھوڑے دیر پہل میں کر کے کسی بھی رومر پہ نہ جائیں جہاں پہ بھی کیس آئے گا ہم بتائیں گے اس نے کہ چھپانے سے کوئی میں اپنا نقصان کر رہا ہوں اور ایک آدمی اپنا نقصان کر رہا ہے تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کیسز ایکچل ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں ستائیس کیس سندھ کے اندر اس وقت تھے ہیں جس میں سے چھبیس یہ ستائیس پہ جو بلوجستان سے آیا تو خیر جب یہ بات ہوئی تو ہم نے اپنی تیاری شروع کی ہم نے کہا یہ فیصلہ کر لی میں روزانہ ایک میٹنگ کر رہا تھا اس میٹنگ میں ایکسپورٹس کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ جس دن یہ ظاہرین طافتان سے سندھ آئیں گے ہم ان سب کو کارنٹین کریں گے چودہ دن میں چلیئے پہلے یہ سوچا کہ سات دن کے لیے کریں ساتھ تو ہو گئے ہیں ادھر پھر فائنلی یہ فیصلہ ایکسپورٹس نے کہا نہیں جی چودہ دن آپ نے ان کو کارنٹین کرنا ہے اچھا جی پھر ہم نے کہا کہاں کریں سکھر میں ہمارے پاس لیبر ڈپارٹمنٹ کے فلیٹس بنے میں موجود تھے ایک ہزار چوبیس فلیٹ ہیں جن میں ہر فلیٹ میں دو کمرے ہیں تو دو ہزار اٹالیس کمرے ہمارے پاس موجود ہیں ان سکھر پہلے بیچ میں انہوں نے کہا ٹوٹل آٹھ سو تریپن تھے جو انہوں نے بتایا میں وہ بھی غلط نمبر تھا میں آپ کو بتاؤں گا بھی آٹھ سو تریپن ہے ہم نے کہا جی آٹھ سو جو فلیٹس ہے نا فلیٹ ایک فلیٹ میں ایک بندہ یعنی دو اگر کمرے ہیں تو نہیں ایک ہی بندہ ایک فلیٹ میں ٹہرائیں تاکہ بالکل انٹریکشن نہ ہو یہ انتظام کیا ادھر ہم نے جو بیسک فیسیلٹی تھی چارپائی رکھ دی ویڈنگ رکھ دی ہم نے باتھروم کے اندر تولیہ اور سابون اور یہ سب چیزیں رکھ دی ہم نے انتظام کیا کہ ان کو کھانا پوچھائیں گے ٹیم ٹائم کا ڈاکٹرز کا ارینج کیا یہ ساری تیاری پہلے کی یہ کوئی پرفیٹ نہیں ہے ہم کوئی پرفیٹ ورلڈ میں نہیں رہ رہے ہیں ہمارے پاس اپنی ریسورس کنسٹرینٹس ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا کہ جی کوئی مسئلہ ان میں اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ کوئی فائی سٹار فسیلٹی ادھر کریئٹ ہو جائے گی یہ نہیں پوسیبل ہے لیکن جو ہیومنلی پوسیبل تھا ہم نے پہلے وہ بنایا پھر ہمیں تین دن پہلے کہا گیا کہ اب وہ چل رہے ہیں ادھر سے اور پر سو صبح نو بجے کے بعد سے وہ ادھر بسز میں آرائیو پہلے بیت میں انہوں نے دو سو اکانوے لوگ دیجئے دو نائنٹی ون ہم نے طریقہ کار یہ رکھا کہ ہم نے ان سے بس کا منفیسٹ دیا کہ ایک ہر بس میں بس کا نمبر یہ اس میں فلانا فلانا نام سے بندہ ان کی فیملیز کا بھی ڈیٹیل ہے کہ فیملی کے کتنے پھر ہم نے ان کو جیسے کمرے الارڈ کرتے ہیں وہ الارڈ کہ یہ والی بس فلانے بلوگ کے سامنے کڑی ہوگی اور یہ بندہ احمد ہے اس کو فلائٹ نمبر ون میں ہوگا اور محمد فلائٹ نمبر ٹو میں ہوگا انسوان انسو فورت یہ اس طریقے سے ہم نے پوری کوشش کی پلان کی اور میرا خیال ہے کافی حد تک کامیاب بھی گلچز آئی ہوگی اور آئی ہیں وہ بھی میں بتاؤ جہاں جہاں مستیکس میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے ان کو ادھر لے گئے ہمیں ڈر تھا کہ یہ کیسز ہوں گے ان میں پوزیٹیو جو یہ حالات تھے پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہم کریں گے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے ہم نے ان دو سو اکانوے کا پرسوں جیسے وہ آئے آتے ہی ان کو ہم نے کھانا کے لئے جو بھی تھا ہم نے ان کو میل دیا تھوڑا انہوں نے ریسٹ کیا دو تین دھنٹے زیادہ نہیں سے اور تین چار بجے سے ہماری جو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی جو کچھ ڈاکٹرز ہم نے کراچی سے بھیجے تھے باکھیوں نے ادھر لوکل ٹرین کیا دو تین دنوں میں کہ یہ سیمپل لینا کیسے ہے یہ بلڈ سیمپل نہیں ہے بلڈ نہیں لینا ہوتا یہ ناک کے اندر ایک سواپ سا ڈال کے اس کا سیمپل لینا ہوتا اور اس کو ایک اس کا ہے جو ڈبی سی ہے جس میں ایک لکڑ ہوتا ہے اس میں ڈالنا پڑتا ہے تو ہم نے وہ ٹو نائنٹی ون کے ٹو نائنٹی ون ٹیسٹ لیے رات کو تقریباً بارہ بجے تک یہ ایکسسائز چلتی رہی اور بارہ بجے جیسے وہ ایکسسائز ختم ہوئی وہ ہم نے بائے ایئر تراچی لینا اسی ملے پڑسو رات کو کل ٹیسٹنگ شروعی ہم نے دو سو ٹیسٹ دیئے انڈس ہسپٹل کو کرنے کے لیے اور نائنٹی ون ٹیسٹ دیا آگ خان کو آگ خان کے پاس اپنا لوڈ بہت ہے جو ادھر سے کیس کر رہے ہیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں جو پرابلم ہے یہ ایک پی سی آر مشین کلاتی آئی پی سی آر مشین کلاتی جس میں ٹیسٹ ہوتا ہے ایک مشین میں ایک وقت میں پیتالیس ٹیسٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس وجہ اور ایک ٹیسٹ ہونے میں تقریباً پورے پروسس میں تو چھے سے آٹھ گھنٹے لگتے اس کو کرنا پڑتا ہے پھر مشین میں تین چار گھنٹے لگتے کافی لمبا پروسس ہے تو کٹ مگانا آسان ہے لیکن ایکشل ٹیسٹ کرنا اور وہ مشینے بھی کوئی ریڈلی آویلی نہیں ہے ہم نے یہ بھی کہے جتنی پھر ان کو چرانے والے لوگ چاہیے ماللہ مشینے تو چاہیں جتنی خرید لیں لیکن وہ مایکرو بائیولوجسٹ جو ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پروپرلی سامپل نکال لیں وہ آویلیبل نہیں ہے تو خیر جیسے پتہ ہم نے یہ دو سو اکانوی ٹیسٹ سے ڈسٹیبوک لڑی ہے اس وقت تک ایک سو دس ٹیسٹ کی ریزلٹ آ چکے جس میں سے پچاس پوزیٹیو ہیں اور ساٹھ نیگٹیو ہیں سکھر تافتان سے جو آئے تھے جو سکھر میں اور یہ پبلک انفرمیشن ہے ہم نے ایک چیز نہیں چھپائی گیا پچاس پوزیٹیو ہیں ساٹھ نیگٹیو ہیں باقی ٹیسٹ آج شام تک آج رات تک آ جائیں گی اس وقت میرے خیلی دو گھنٹے میں اور پیتالیس کی ریزلٹ آگی یہ سوال ایسا ہے کرونا وائرس کی مجھے فگر نہیں پتا پوزیٹیو کیسز میں بتا چکا رہا ہوں ستائیس کراچی میں باقی ہیں ساٹھ سکھر والے پچاس ساری ساٹھ نیگٹیو ہیں پچاس ٹھیک ہے جی آپ پروس کوششن کریں گے میں غلطی کروں گا ٹھیک ہے تو میں قتم کر اور آرہے یہ تو ہمیں پتا تھے نیگٹیو ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے ادھر ہمیں پروبلم یہ ہوا کہ جب وہ پرسوں آگے پہلے دن تو تھوڑا سا ڈسیپلن تھے اگلے دن وہ ڈسیپلن ٹوٹ گیا لوگ آپس پر ملنے لگے ہمارے ڈاکٹرز میں ایک سکیر رہے انفورچنٹلی کہ وہ جانی رہے انفورچنٹ جو کھانا دینے والے لوگ تھے نا انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے اندر کھانا دینے لیکن ہم نے منیج کی ہے سارا یہ وائرس میں آپ پھر پھر بتا دوں کہ اگر تین سے چار فٹ کے ڈسٹنس پہ آپ بیٹھے ہیں فیزیکل کانٹیکٹ نہیں کر رہے کسی وائرس والے بندے سے آپ کو وائرس نہیں ہوگا یہ وائرس صرف تب ہوگا اگر آپ کسی سے فیزیکل کانٹیکٹ میں آئے یا اتنا قریب ہو کہ وہ آپ کے موں پہ خاصے یا چھینکے تو آپ کو وہ اگر آپ انہیل کریں گے تو آپ کو وائرس ہو سکتا ہے تو اگر آپ تین سے چار فٹ کی ڈسٹنس پر ہوا میں یہ ٹرائول نہیں کرتا ایسی کوئی وابا نہیں ہے کہ ایک جگہ اس کمرے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی پوزیٹیو ہے کسی کو اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سارے ایکسپرٹ سے پتہ کی بات ہے کہ ایسے نہیں پھیلے گا کہ آپ میں آجائے گا اور اگر آگئے تو سب افیکٹ ہو جائیں گے افیکٹ نہ ہونے کا اپنے آپ کو دور رکھے چاہے کسی کو وائرس ہو یا نہ اس سے دور رکھے آپ سوشل دسٹنسنگ کریں اور ایک دن خیر تو یہ اتنی الہامنگ بات نہیں ہے اس لئے کہ ہمارے سامنے ہمیں پتہ ہے اب ان پچاس کو ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس جگہ تو دو ہزار تاریس لوگوں کی جگہ ہے ڈاکٹرز نے ایکسپرٹز نے بتایا ہے کہ جس میں شک ہے اس کو تو کارنٹین کرنا یعنی اکیلا رکھنا ہے چودہ دن کے لئے جو پوزیٹیو ہو جاتا ہے اگر دو لوگ پوزیٹیو ہو گئے تو وہ آپس پر مل سکتے ہیں پوزیٹیو ہو گئے وہ اور بیمار نہیں کریں گے پائرس اندر آگیا تو اپنے آپ کو جتنا بیمار کریں گے کریں گے تو ان میں سے جو پوزیٹیو ہیں ان کو ہم اسی جگہ پہ اور جن کو سمٹمز کوئی نہیں ہیں سمٹمز کا مطلب کہ اور زیادہ ہلکا نزلہ بخار تو ظاہری انہیں ادھر سے آئیں ان کو شاید ہو لیکن ان کا ڈاکٹر باقاعدہ چک کریں گے دن میں دو بار اور اگر کوئی ان میں سے زیادہ سیریس ہوتا ہے تو جہاں پہ باقی سنولیات موجود ہیں ونٹلیٹرز ہو گئے یا جو آکسیجن کی ضرورت ہے اور یہی طریقہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو پوزیٹیو ہیں اگر وہ سیلٹ ڈسپلنڈ ہو سکتے تو وہ گھر بھی جا سکتے اگر ادھر وائز ٹھیک ہے ادھر وائز اگر خود لیکن ہم یہ نہیں رسک لے سکتے ہمیں تو سکھر میں جو لوگ ہیں ان سے علام ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ابھی چھے سو چھے سٹھ یا چھو سٹھ اور آنے اور پرسوں میں نے آپ کو ابھی بتایا کل میں نے پھر اپنے منسٹرز کو پھر علامہ شہنشہ نقوی کے پاس بھیجا ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں سکتا آج ناصل شاہ صاحب علامہ شہنشہ نقوی صاحب ڈاکٹر باری اس لئے جب ایک ڈاکٹر صاحب بھی سینئر چارتیں کہ ان کے ساتھ جائے اور کچھ ڈاکٹرز ہیں ان لوگوں کو ہم نے صبح بھیجا سکھ کر اور ان کو وہ یہی بتائیں گے لوگوں کو کہ جی آپ نے ملنا نہیں ایک دوسرے سے جو ٹیسٹ تو سب ہو جائیں گے نا آج رات تک سب کا فتح چل جائے گا آپ نے ملنا نہیں مطلب ویسے تو چودہ دن بعد ہم چھوڑ دیں گے انشاءاللہ کوئی سمٹمز نہیں ہوتے چودہ دن میں لیکن اگر دس میں دن چار لوگ ملتے تو ان چار لوگ پہلا دن اس دن شروع ہوگا یہ ان کو واضح کریں تاکہ یہ دسپلن آئے ہم نے یہ بھی انہوں نے کہا کہ اپنے والنٹیرز دیئے جو ان کے سکاوٹس ہیں کہ وہ ان کو کھانا پہنچائیں تاکہ لوگوں میں میں آپ کی توسط سے سکھر گھلیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم میں لوگوں کی صحت کا خیال ہے اس لئے سارے سکیپس لے رہے تو وہ پہلے جو گے اور نروازہ کھٹ کھٹا دیں گے وہ دو چار ایک آت منٹ پاک کھول کے اپنا کھانا لے لے ہم روزانہ ان کی بیڈنگ اور وہ چینج کرنے کے لئے انتظام کریں گے وہ لوگ جو جائیں گے اس کمرے میں ان کو پروپلی پروٹیکٹیڈ ہوں گے صفائی بغیرہ کے لیے جو جائیں گے وہ پروپلی پروٹیکٹیڈ ہوں گے ادھر ایون آخان میں میں نے ڈاکٹر فیصل سے پوچھا جب شروع میں پیشن تو وہ انگریزی مرانوے کہ he's perfectly fine he's just dying of boredom بوریت سے وہ مر اس لئے کچھ نہیں ہے کمرے میں تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یا نہ مجھے ڈاکٹر دیکھ رہے مجھے رکھا کیوں ہوا ہے تو یہ آپ کی توسط سے میں سب کو بتان چاہت یہ ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ بیمار ہیں آپ بیمار نہیں ہے آپ کو quarantine میں رکھو ہے یا اگر آپ آئیسولیشن میں ہو گیا ہے یہ وائرس آگیا ہے تو نہ آپ کو کسی انجیکشن کی ضرورت ہے نہ کسی دوائی کی ضرورت ہے نہ آپ کو بلڈ پریشر چیک کرنے کی کچھ نہیں ضرورت ہے آپ symptomatic treatment ہوگی اگر کسی کے سر میں درد ہوگا یا بخار ہوگا تو پینیڈول دی جائے گا خانسی ہوگی تو اس کو خانسی دوائی دی جائے اور کوئی علاج نہیں اللہ نہ کرے کچھ زیادہ اور ابھی تک جیسے میں نے بتایا کوئی بھی زیادہ سیریس نہیں ہوا جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے تو اس کو پھر آکسیجن پہ چاہی پھر اس کو ہسپیٹل سیٹنگ میں آنا پڑے گا اثر وائز ہسپیٹل سیٹنگ میں آنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ صرف ایک پروٹوکال سیٹ کرنے ہم نے اچھا ہم نے یہ ہے اور چیک میں اگر خدا نہ خاص تھا کوئی اور بیماری سامنے آتی تو اس کا علاج کرنے ادھو اس کوئی نہیں تو ہم نے فیسلیٹی ادھر کی ہوئی ہے یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان کو کیسے کہہ رہے تو میں دوبارہ آپ سب کے طرح کہہ رہا ہوں کہ سکھر میں جو پچاس انفیکٹڈ تو آپ سب کے مو عجیب سے ہو گئے ہے پوری بات نہیں ہوتے تو عرش ہوتا لیکن یہ تشویش کی بات نہیں ہے نہیں نکلے ایک بہت یار آپ لوگ تو کتنی نکل گئے میں آپ بتا رہا ہوں 291 وہاں سے چلے 291 پہنچے سب کے سب اندر ہیں بہار پولیس آرمی ہے نہ کسی کو اندر جانے دے رہے نہ بہار آنے دے رہے ایک سب لوگ جن کو اور اسی وقت تشبیش پیدا رہی ہے جو بھی اندر ہوگا کوئی خوشی سے نہیں ہوگا وہ تو یہ بھی کہے گا مجھے کھانا نہیں ملا آئیو ہو سکتے نہیں ملا میں معافی مانگوں گا لیکن ہم پوری کوشش کر رہے لیکن یہ ان کی بھلائی ان کے گھر والوں کی بھلائی اور سب کی بھلائی کے لیے ہم یہ سب کر رہے اب آجائیں آگے اور میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس کے علاوہ جو اللہ نہ کرے زیادہ پیشن بیمار ہوتے ہیں اس کے لیے ہم نے فیسیلٹیز بنانی شروع کی آئیسولیشن سینٹرز زیادہ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ پہلے بھی ہم نے آپ کو ڈیٹیل دی تھی سندھ بھر میں آئیسولیشن سینٹرز ہمارے ٹرشری آسپرلز میں بنائے کراچی میں پہلے ایک تھا دو اسپتالوں کو آئیسولیشن سینٹرز میں کنورٹ کر دیا پہلے ایک کو کیا تھا دوسرے کو کارنٹین کر رہے تھے لیکن کل ہم نے فیصلہ کیا اور اسپتال کیا وہ ایک فل فلیجٹ اسپتال ہے جس میں آئیسی یو ہے اس میں ہم نے کراچی میں پہلے دن جیسی میں نے کہا میں نے ڈاکٹر باری سے ریکویسٹ کی کہ جو مارکٹ میں اٹھا لیں سولہ آئیلیبل تھے سولہ کے سولہ آئیسولیشن ہے تو سہی ہم اور چاہیے لیکن اس سے بڑا پرابلم ہے ونٹیلیٹر چلانے والے وقت ہمارے پاس ہیں کہ بہت سارے سہوں کی تعداد میں ونٹیلیٹر موجود ہیں لیکن وہ existing patients کے نہیں ہیں جو اسپتالوں میں ان کو بھی چھوڑ نہیں سکتے کسی کو ونٹیلیٹر سے نکال کے تو ہم نہیں لگائیں گے تو اس سارے کے سارے ہیں چھوڑیج ہمارے پاس لیکن ہم یہ دو اسپتالوں میں آئی سی ایسی او بنائیں گے اور میں ایک اسپتال کا دورہ بھی کر آئے تھا اس میں آئی سی ایسی 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 ریکاوری فیسلیٹی ہے وہ الگ ہے جس میں کیر ہوتی ہے اور اس کے بعد وارڈ ہے یہ تین سٹیجنز جو ایک ایس ایسی آسپریل کی ریکوائیمنٹ ہے وہ بنایا ہے اچھا جی یہ ابھی ابھی ریزلٹ آئے میں آپ بتا دوں میرا خالے آگخان یونیورسٹی نے یہ تافتان تافتان سکھر والے تئیس لوگوں کا ریزلٹ بھیجا ہے یہ نیا ہے میں آپ بتا رہا ہوں جس سے آرہ بتا رہا ہوں گیارہ پوزیٹیو بارہ نیکیٹیو فیٹی پرسنٹ تو یہ ہمیں توفہ بلا بس وہ نمبر آپ گنتے رہے ٹھیک ہے گیارہ پوزیٹیو بارہ نیکیٹ لیکن ہم ان کو ٹیک کیر کر رہے یہ میں کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پتہ تو چل رہے نا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انفرمیشن تو آرہی ہے پتہ تو چل رہے اب ہم نے پوزیٹیو الگ رکھنے نیکیٹیو الگ رکھنے اور پوزیٹیو ساتھ بیٹھ سکتے نیکیٹیو بھی تک الگ الگ رکھنے چودہ دن تک یہ چیز میں آپ سب کو کیر کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو کراچی کے اسپطالوں کو بتا رہا تھا کہ ہم نے دو اسپطال نئے ہمارے پاس structure موجود تھا وہ اسپطال آپریشن میں آرے تھے اور یہاں کچھ استعمال بھی ہو رہے تھے نیجے کے لیول پہ ان نے باقی ساری چیزیں ختم کر کے ان کو کرونا کے لیے امرجنسی آسپرنز بنا دیا اور پہل ہم نے پہلے دو پیشن شفٹ کی ہیں دو یا تین کی مجھے نمبر یاد لیکن وہ اس لیے کہ وہ ضرورت ہے اس لیے کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کی تھا کہ آہ خان اس لیے آہ خان باہت فسیلٹی تھی پھر ہو جا اور سیول میں ہم نے رکھے ہیں جو آہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ان کے پیسے سے حکومت دے رہی ہے آہ خان میں اور ایک حد تک ہم افورڈ کر سکتے ہیں جب ہم نے اپنی فسیلٹی بنا لی ہے تو ہم لوگوں کو ادھل لے جا رہے ہیں جا ہماری فسیلٹی ہے اور اس میں اسی قسم کی کیر ہو رہی ہے ہی خیاد تک ہے آگے کیا کرنے کچھ تجاویز میں نے فیڈل گورنمنٹ کو دی ہیں فیڈل گورنمنٹ میں وہ آپ کو بتاؤں گا نہیں اس لیے کہ مناسب نہیں ہے کہ جب تک وہ کچھ تجاویز میں نے آج صبح پرائی منسٹر صاحب نے میٹنگ کی تھی کچھ دی ہیں پرائی منسٹر صاحب خود ان پر اعلان کریں گے جو بھی وہ مناسب سمجھے وہ میں بتاؤں گا نہیں میری طرف سے صرف آپ ایڈوائز سمجھ لیں میں آپ کے چینلز کے دھرو آپ لوگوں کے دھرو صرف ایک میسیج صرف ایک میسیج آپ جب تک کبس کم اگلی چودہ دن اس لیے کہ دیکھیں چودہ دن میں یہ وائرس اگر کسی کو ہوتا ہے اور سمٹمز نہیں آتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا یا نہیں ہے وائرس تو کلیر ہوتے جائیں گے چودہ دن اگر میں اپنے آپ کو میں آپ میں سے ہر ایک سیف کرنا چاہتا ہے کہ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا تو اس کا اگر آپ مجھے علاج پوچھیں گے میں ایک علاج بدا سکتا ہوں آپ اکیلے کمرے میں چودہ دن بند ہو جائیں چودہ دن بعد جب آپ نکلیں گے اور اگر ہم پوری پاکستان چودہ دن کمرے میں بند ہو جائیں میں ایک آئیڈیال سیکیویشن جو ہوگا نہیں ہے چودہ دن بند ہو جائیں تو پورے پاکستان میں جو ہمارے بیس بائیس کروڑ عوام ہیں وہ کمروں میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد پانچ سو میں سمٹمز آنتے ہیں تو میں پتا ہوں کہ جی پانچ سو مریض ہیں صرف تو ہم ان پانچ سو کو ٹریٹ کریں گے وہ پانچ سو اولے پانچ ہزار کو انفیکٹ کریں گے تو علاج یہ ہے میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ لوگ جو آوائیڈ کر سکے وہ آوائیڈ کریں باقی چیزیں تو آپ نے ساری سنیئے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں فریقونٹلی ہاتھ دویں کسی اور سے کانٹیکٹ میں نہ آئیں اگر آپ کو بہت نکلنا ہے کچھ کرنا ہے آپ فریقونٹلی کسی سے کانٹیکٹ میں نہ آئیں بہت زیادہ ہاتھ دویں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سے اٹھتے ہیں پھر جا کے ہاتھ دویں ہینڈ سینٹائزرز یوز کریں اچھا ماسک کی میں آپ کو بتا دوں پہنا ہوئے ماسک یہ مجھے ایکسپرٹس نے کہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ماسک کس کو پہننے کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی کو کھانسی پر وٹیور ریزن وائرس ہو یا نا ویسے بھی کھانسی ہوتی ہے نا یا نزلہ وغیرہ ہو اور وہ پبلک میں آرہے اکھیلہ بیٹھے تو نہیں پبلک میں آرہے تو وہ ماسک پہننے نمبر ون جس کو وائرس پوزیٹیو ہے اس کو تو میں کہتا ہوں ماسک پہننے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو آئیسولیشن میں ہونا چاہیے اس کو تو کسی سے ملنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن چلیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے جس کو پوزیٹیو ہے وہ ماسک پہننے نہیں تو میرے میں نے سوال یہ کہتا ڈاکٹروں سے وہ کیوں پہنے بھائی اس کو تو ہم آئیسولیشن میں ڈال جائے تو نے کہا یہ بات آپ کی صحیح ہے اگر آپ اکیلے بیٹھے ہیں تو کیوں ماسک پہننے گی خیر تیسرا وہ شخص جو کسی پیشن سے کانٹیکٹ میں آ رہا ہے ڈاکٹر ازراد جو اس کے قریب ترین جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ ایک ڈسٹنس میں ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ماسک پہننے گی لیکن آپ کیوں جائیں کسی جس کا پتہ ہے پوزیٹیو اسی طرح آپ کو جانا نہیں چاہیے لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی تین چار فٹ کی ڈسٹنس میں میرے کوئی پوزیٹیو پیشنٹ بیٹھا ہے اور میں اسے نہ ہاتھ لگاتا ہوں نہ وہ چار فٹ سے زیادہ اس کے ڈاپ لٹس آئیں گے بھی نہیں اگر وہ خانسے گا یا چھیکے گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے ایک سوال کیا گیا کہ ہیومیلٹی سے یہ بڑھ جائے گا ہیومیلٹی اب کراچی میں آئے گی میں نے ڈاکٹر سے پوچھا اگر یہ ایسی کوئی چیز نہیں اگر بارش بھی ہو رہی ہو اور آپ چار پانچ فٹ دور بیٹھے ہیں کسی پیشنٹ کے آپ کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی جو مجھے بتایا گیا ہے میں یہی بتا رہا ہوں آپ یہ کنفرم بھی کر لیں ساری چیزیں ہاتھ ہاتھ میں ختم کرلوں ہاتھ ہاتھ اٹھانے ٹھیک ہے جی پبلک سروس میسیج پبلک سروس میسیج میں ختم کرلوں تو میرا صرف میسیج آپ کے ذریعے یہ ہے کہ لوگوں کو تلقین کریں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اگلے اچھا میں کہنا نہیں پندرہ دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا پیشنٹ کتنے پھر ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا یہ سمپل خیاری ہے سمپل فارکلائے اور کچھ بھی نہیں ہے مرتضا ایک سکنٹ میں مرتضا سے کہوں گا وہ کر لیں باری باری مرتضا باری باری اکرم بلوچ اکرم پشویشناک بات یہ ہے پشویشناک بات یہ ہے کہ جو تاستان سے لوگ آ رہے ہیں لیکن میں صرف ان سے پازیٹیو کیس سامنے آ رہے ہیں کیا صرف سندھ سے تاستان لوگ اعلان دے ہیں تشویشناک بات ہے کیوں باتی سکو میں جو تاستان سے لوگ آ رہے ہیں وہاں پازیٹیو کیس سامنے نہیں آ رہے ہیں تو یہ تشویشناک ضرور ہے لیکن اس کا جواب وہ صوبائی حکومتیں ہی دے سکتی ہیں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی سٹیپس لے رہے ہیں تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا تشویشناک ضرور ہے بات مجھے میں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے پلیزنٹ سپرائز ہے کہ اچھا ہے نہیں آ رہے ہیں میں بہت خوش ہو نہیں آ رہے ہیں لیکن کیا پراپرلی ٹیسٹنگ ہو رہی مجھ سے نہیں پتا آپ کو شکریہ کے آپ سے بہت اچھے ادامات کرے آپ نے اور آپ کی دین میں یہ بہت بہت کاملے سنتائش ہے کہ ہم دنیا میں اس بات کو مانا جا رہے ہیں لیکن سر ایک مسئلہ ہے یہ کہ بہت ساری چند آپ نے بڑھ کرانی لیکن رہا پر ٹیمٹ چائے آنے ہوترز اور دوسر جگہوں پر لوگوں کو اسی طریقے سے رچ ہیں کیا ڈی سی سکام نہیں کرے کیا ہم آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہماری نہیں میں آپ کو یہ بات بتا ہوں دیکھیں میں نے تو خود کہا کہ میں آپ کے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں یہ میں آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں ہم نے سکول بند کیے تو پورا سی وی بھرا ہوا تھا یہ مجھے پتہ ہے اب اگر لوگ اپنی مدد آپ نہیں کریں گے میں ڈنڈا لے کے سب کچھ بند کرا دوں without taking other measures possible نہیں ہے میرے پرسطل ہی کہنا ہے کہ یہ چائے کھانے ریسٹورانٹس بند ہونے چاہیں گے میں نے جیسے میں نے کہا کچھ تجاویز فیڈل گورنمنٹ کو دی ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ ان کی طرف سے میں پورے پا میں اپنے گھر میں کرلوں صرف اور آپ اپنے گھر میں نہ کریں تو کیا فائدہ ہے تو اس لیے میں انتظار کر رہا ہوں ایک ٹائم ایسا آئے گا شاید اور وہ جلد ہوگا زیادہ دھو نہیں ہو کہ ایسے سٹیپٹ لینے پڑے گی لیکن ہم نے holistically ہر چیز کو دیکھنے کیا ہوں گے ایسے میں نے ابھی تک کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا سکول بند ہونے کے افیٹس مجھے پتہ تھے کیا ہوں گے وہ ایک کہتے ہیں informed decision لی ہے after consultation تو انشاءاللہ طلب ہوں گے میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں سے مجھے یہ مدد چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ پہلا ہیں کہ گھروں میں رہے لوگ اگر اس کا میں کوئی نہیں چاہتا بیمار ہو آپ میں سے کوئی چاہتے میں بیمار ہوں میری پیرے جواب سن لے اگر آپ نہیں چاہتے بیمار ہونا تو آپ اور باقی سب کو کہیں کہ غیر غیر ضروری باہر جانا چھوڑ دیں اور گھروں میں بند ہو جائیں وقیل رہا ہو میں پوچھ رہا ہوں باری باری سب کو پل جائے گا شاہ صاحب آپ نے پریش فرمس نے کہا کہ بلوچستان میں قارنٹین کی فیسلیٹی فرام کرنا رفاقی حکومت کا کام ہے تو کیا سندھ میں یہ رفاقی حکومت کا فیسلیٹی فرام کرنا کام نہیں ہے اب تک یہ بتائی گا کہ رفاقی حکومت کی طرف سے کوئی تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے زبانی جمع پتہ ہے کوئی عمل میں جب یہ سندھ میں آگئے ادھر سے نکل آئے پاپر قارنٹین نہیں ہوئے تو ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ یہ قارنٹین کا جو لفظ ہے نا وہ فیڈل لیجسلیٹیو لسٹ میں آتا ہے لیکن ہم نے اپنا فرد سمجھا کہ ہم خود کریں باقی ارباب چاندیو ایک در ایک در جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا بس چلے تو تمام تحریف کو کہیں چودہ دن میں کہہ رہا ہوں تو اس میں دفعہ ایک سو چوالیز کے نفاس کی ترینیز آپ نے وفاقی میں ہا ہا آپ کا تو جو کرے گا کیونکہ لوگ یہاں پر خود سے ایسی عادت نہیں یا لوگوں کی خود سے کھر علاویہ تھوڑا سا کانون ارکر میں ادائے خود پر یہ احساس دیتا ہے میں نے تجاویز فیڈل گورنن کو دیئے جو بھی دیئے میں نے خود کہا کہ کیونکہ میں پرائنسٹر صاحب اور باقی دے چکا ہوں تو میں وہ نہیں بتاؤں گا میں چاہاں گا کہ وہ ادھر سے جب اعلان کریں اور اگر ایک سرٹن پیریڈ میں نہیں ہوتا تو پھر میں آپ سے شیئر بھی کروں بہت سٹیپ باری 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 ہو رہا ہے سکتی باری آئیے جیسا کہ بتایا کہ آپ جس طرح سے اقدامات کر رہا ہے آپ کی ٹیم کر رہی ہے اس وقت ضرورت جہاں ہے وہاں سب سے زیادہ ہے جیلوں کے اندر جیلوں کے اندر ابھی تک آپ نے کوئی ایسے اقدامات نہیں بتایا جہاں کے ایک کمرے میں بیس بیس پچیس 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 آدمی ہے اس وقت دو ہدا کے گل جائے سے کراچی سنٹر جیل میں سات ہدا رکھے دیئے اسی طرح سندھ میں آپ وہاں کے لیے اقدامات کر رہا ہے اس میں دوسرا میرا طرح ہے کہ چار اپریل آ رہی ہے اور اس کے علاقے بارہ پندرہ تاریخ کو آپ کا الیکشن ہے دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو جیلوں کے لیے اگر جیل کے اندر لوگیں ان کا کانٹیکٹ باہر کے لوگوں سے نہیں ہونا چاہیے رائٹ یہ ہے لیکن وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں ان کو وزٹرز آ رہے ہیں ہم نے وزٹرز پر پابندی لگا دی ہے جو ہمارے اب تک تھا ہم نے عدالتوں سے رجوع کیا ہے ایڈوائزر لاو صاحب اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب چیل جسٹس صاحب سے ملے تھے اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جیلوں میں حاضری قیدیوں کی ختم کرتے اگر کانٹیکٹ نہیں ہوگا وہ گھروں میں بیٹھیں کہیں سب ساتھ بیٹھیں لیکن ان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا ابھی تک یہ ہے باقی جو ہمارے پارٹی کے ایونٹ سے یہ کیا ہیں وہ پارٹی فیصلہ کرے گی کامرہ نظی باری اصطر کامرہ نظی کا نام لیا یار آپ رسمنٹ ڈسپلن نہیں ہے تو یہ پاک میں آ ہم کیسے لڑیں گے ہر اس مائلس سے نہیں آپ کا سوال یہ تھا کہ کتنے عرصے ہمیں مجھے نہیں پتا سیری سی بات ہے ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ہم اپنے اوپر ڈسپلن لاسکتے ہیں اس کو جلدی کانٹر کر لیں گے جیسے چائنہ میں ہوا تھا دیکھیں اگزامپلز ہیں ہمارے برزنی بھی آنے اور اگر ہم جتنی دیر کریں گے اتنا زیادہ ہے تو ہمارے اوپر ہے یہ دیرشید جی جی ایک دیرہ سوال ہے ایک دیرہ سوال ہے آپ نے تجویر سکتے ہیں آپ لوگ سرادے ایسے وہ بند کرنی تجویر سکتے ہیں ایک دیرہ سوال ہے کہ آپ سوال سے لوگ لوگ آئے سارے لوگوں کو میں نے جو تجویز دیئے میں نے کسی کو نہیں بتائی ہے ایون مرتضی ساتھ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہے اس لیے کہ وہ میرے ساتھ میٹنگ میں موجود ہوتی ایون مرتضی کو نہیں پتا میں نے کیا تجاویز دیئے تو اگر آپ نے سن لی ہے تو مجھے نہیں پتا دوسرا تافتان سے ہم نہیں لائے فیڈرل گورنمنٹ نے انہیں ادھر پہنچایا ہے بڑی مزے سے آپ نے کہہ دیا لے آئے ادھر سب کو پانچ پانچ سو کو ساتھ ساتھ بٹھائے ہوا تھا ہم نے کہا یہ سارے یہ باتیں ساری مطلب ریز ہوئیں لیکن میں کہا اس کے علاوہ possible نہیں ہم کیا کریں ہم نہیں لائے یہ بڑا مزے سے ہمارے اوپر الزام لگا دیا جی ادھر تو بڑے مزے میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اور ان سب کو بسو میں بھر کے لیا ادھر تکلیف میں ڈال دیا ہے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو میں کیا کہوں ہم نہیں لائے ریپیٹ کر رہا ہوں فیڈل گارمنٹ فیڈل گارمنٹ بیسیکلی اس لیے ان کا کام تھا انہوں نے ان کو چاروں صوبوں میں پہنچا ہے صرف ہمارے پاس نہیں پہنچا ہے ہم سے دو یا تین گنا زیادہ پنجاب گئے ہیں مجھے نمبرز یاد نہیں اس وقت تو یہ آپ کی دونوں سوال انتیاز مغیری مجھے مجھے نہیں مجھے نہیں پتا جو میری انفرمیشن ہے میں یہ بتا دیکھا ہوں اور سوال بھی ایک ہے میری ناظرہ کا مجھے نہیں پتا ویکسین کے آپ نے مجھے نہیں پتا میں ایکسپورٹ نہیں ہوں جو مجھے کہا گیا ہے کہ اس ویکسین کو بنانے میں کافی ٹائم لگے گا جو ایکسپورٹس کہہ رہے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے دو 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 کیا مجھے کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے میں جواب اس کا یہ دیتا ہوں جو بھی مجھے ایڈوائز کیا جا رہا ہے جو ایکسپورٹس ایڈوائز کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نا کہ کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہمیں کسی معاملت کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہمیں اس کو ایسی نیشنل ایشو لے کے چلنے کے لئے کی ضرورت ہے اس لئے کہ یہ تو انٹرنیشنل ایشو ہے ہم ہمارے پاس یہ وائرس ادھر سے تو نہیں پیدا ہوا نا یہ چین میں شروع ہوا چین سے ایران اور پھر پوری دنیا میں پھیلا ہے یعنی چین سے ڈیریکٹلی بھی ہمارے ہاں تھو ایران آیا ہے تھو یورپ آ رہا ہے تو یہ پھیلا ہے تو یہ بارڈس تو دیکھ نہیں رہا تو میں اپنے گھر میں سارا کام کر دوں اور میرا پڑوسی جو ہے وہ خیال نہ رکھے تو مجھے افیکٹ دے گا جبار بہیں جبار بہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں میں آپ کے توسط سے جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں اب اللہ کرے میں کوئی ایسی اور بات نہ ہو جائے لیکن اس وقت جو پوزیشن اور جو فورسیبل فیوچر میں نظر آ رہی ہے ہم گروسری سٹورز جنرل سٹورز فارمسیز یہ نہ بند کریں گے نہ بند کرنے کی کسی کو تجویز دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوڈنگ کر رہے ہیں اور بلا وہ فائدہ وہ اٹھارے اس چیز کا آج رات کو میری میری روزانہ میٹنگ ہوتی ہے آج شام کو میٹنگ ہوگی جس میں ایڈمیسٹریشن کے پولیس کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کے اوپر ایکشن سخت لیا جائے تو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں کسی بھی حالت میں یہ چائنہ میں بھی نہیں ہوا چائنہ میں جو ادھر بھی نہیں ہوا کھانے پینے کی اشیاء یعنی فوڈ سٹورز میں ریسٹوران کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جہاں پر گروسریز ملتی ہیں کسی بھی حالت میں وہ ہم بند نہیں کریں گی اس کی نقصان ہے فائدہ نہیں ہے اس چیز کا تو یہ میں آپ کے توسط سے ہر ایک کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس چکر میں آ رہا ہے تو وہ غلط ہے میں آپ کو یہ بات بتا ہوں بلکل یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے تشویش کی بات بھی ہے لیکن اس وقت میری پوری انرجیز لگی ہوئی ہیں باقی چیزوں پہ افوائیں پھیلیں گی افوائوں کو روپنے کے لئے میں نے افائے کو ہم نے جیسے کہا کہا ہے میں ان کے پیچھے ہم نہیں پڑھوں گا تم نے افائے کتنی کی تم نے کس کو پگڑا کیا کیا میں بس ٹائم نہیں گیا میں ہر ایک آدمی اگر اپنا اپنا کام کرے تو یہ بہتری آئے گی جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں صرف آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ بہت احترام کے ساتھ بعد میں میرے باقی ساری چیزوں پہ آپ افوائیں پھیلاتے رہے ہیں جو کہیں ہیں سچ بولتے ہیں آج ایک میں بتاؤں کسی نے مجھ سے میڈیا کے ساتھ تو دو تین لوگ تھے ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کچھ ایک بات کہ انہیں کہ یار ہم نے اتنا میڈیا پہ کہا ہے کیوں لوگ یہ سنتے نہیں ہیں کیا وہ انہوں نے بڑی اس پہ کہا میں نے کہا آپ لوگ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ لوگ اس کو بھی جھوٹ سمجھ رہے ہیں انہوں کے دی ہاتھ دونے کی بات آئی تھی کہ وہ کسی کے ذکر کیا مرتضی نے کہ انہوں نے مجھ سے ایسے ملنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا یار ہم ٹی وی نہیں دیکھتے کیا وہ میں نے کہا آپ ملک ہے جو میں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس وقت